بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ایک دفعہ کا ذکر ہے یہودیوں کے کسی کے گھر شادی تھی وہ لوگ احادث صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کی اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کے پڑوسی ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے اس لئے ہماری درخواست ہے کہ آپ اپنی دختر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو شادی میں شرکت کے لئے بھیج دیں تاکہ ان کی برکت سے عظم عروسی کی رونک میں اضافہ ہو احادث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی کی زوجہ ہے تم لوگ علی سے جا کر درخواست کرو اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں پھر وہ یہودی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ شادی میں تشریف لائیں انہوں نے فرمایا کہ اس عمر کی مالک خود جناب فاطمہ رضی اللہ عنہ ہیں اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آواز دی اے بنت رسول میری لڑکی کی شادی ہے اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے اجازت لے لو تو چلو یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہر خدا کی خدمت میں گیا تھا سب ہی نے آپ کو مختیار کیا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر متفکر ہوئیں اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لے آئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا بابا جان یہودیوں کے ہاں سے آدمی آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں اس کے گھر جائیں یا نہ جائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تمہاری مرزی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ابو جان آپ کی بہت سخت تہین ہوگی کیونکہ ان کی عورتیں امدہ اور نفیس لباس و زیورات سے مزین ہوں گی اور میرے پاس وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بچا خرمے کے پیوند لگے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے بیٹی اسی حالت میں جاؤ جو مرزی پہنو چنانچہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ جانے کو تیار ہو گئی ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات و مربوسات سے خوب آراستہ کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس لباس اور زیورات تو قطن نہیں ہیں وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شریک شادی ہوگی تو سب کی نگاہوں میں سب کو حقیر ہوگی ادھر اللہ تعالی نے اپنی کنیزے خاص کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جنت کے ایسے مربوسات اور زیورات بھیجے کہ جن کی مسلو نظیر دنیا میں نہ تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو زیورات و خلط سے آراستہ کیا گیا اور کچھ دیگر خواتین کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ روانہ ہوئی کچھ ہوریں دائیں اور بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے روانہ ہوئی اس شان سے سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ کے سواری یہودی کے مکان پر پہنچی جو ہی آپ رضی اللہ عنہ یہودی کے مکان پر پہنچی تمام مکان آپ رضی اللہ عنہ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کے دور دور تک محسوس ہونے لگی یہ تجمل و وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بہوش ہو گئیں تھوڑی دیر کے بعد سب کو ہوش آیا مگر دلن کو ہوش نہ آیا لاکھ تدبیرے کی مگر سب بے سوت ثابت ہوئیں دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ روح قفیس انسری سے پرواز کر چکی ہے انن فنن شادی کا مکان ماتم قدہ بن گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ کر بہت تشویش ہوئی اور فرمایا کہ اتمنان رکھیں ابھی ہوش آ جائے گا اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے دو رکت نماز پڑھ کر دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں اے میرے اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے تمام لوگ یہی کہیں گے کہ سیدہ فاطمہ کے آتے ہی دلن فوت ہو گئی خانہ شادی خانہ غم بن گیا کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آپ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی اور دولن کل میں شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق رسول ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کی دختر ہیں آپ رضی اللہ عنہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائیں اور اسی طرح صفق دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا یہ اجازت دیکھ کر تمام یہودی مرد و خواتین مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو گھر سے رخصت کیا سارا ماجرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا گیا تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر آدھا کیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں